مدسر بھائی گر تھی کہ ان کی تعداد کیا ہے سرکاری ملازمتوں کے اندر اور وہ کس طرح سے لائن آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے اس کے بعد گورنمنٹ ایکشن لیتے ہوئے آپ کو نظر آئی اور جو کراچی میں جو گورنر ہیں سندھ کے انہوں نے اس حوالے سے بیان دیا کہ افغانستان کے لوگ چھوڑ کے خود ہی چلے جائیں اندر باز دس سال جیل کاٹنے کو تیار ہو جائیں جو سولہ سکیل سے لے کے انیس میں سکیل تک جو افسر رہی ہیں آج میں چیکلنے افسر ہیں ان کا تعلق افغانست کراچی میں جو لائن آرڈر سچویشن افغانیوں کی وجہ سے کریئٹ ہو رہی ہے تو ان کو اس کا مقصد پروٹیکشن مل رہی ہے آج ہم بڑا سنسٹیو ٹاپک دوبارہ چھیڑیں اور وہ یہ کہ آئے دن آپ میڈیا کے پر سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ اس سائیڈ پہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس سائیڈ پہ ہے مدسر بھائی پہلے تو بہت شکریہ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے حوالے سے تفصیلی طور پر آپ کے ناظرین کو بتائیں گے لیکن پہلے تو کیونکہ ایک رپورٹر کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جو وہ پرڈیکشن کرتا ہے یا جو وہ خبر دیتا ہے وہ درست ثابت ہو اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے دو وی لاکس جو ہمارے سے پہلے بھی جو ہوئے اس پہ جو باتیں ہم نے کی وہ صحیح ثابت ہو تو یہ سب سے پہلے جو ہم نے جو صدر کے حوالے سے جب صدر کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ خط کے معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دستاقت نہیں کی ایک آمن اس پر آپ نے ایک وی لاک کے لیے مطلب کیا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ پانس ستمبر کے بعد سپریم کورڈ بالخصوص چیف جسٹر عمر طابد نیال صاحب جاتے جاتے کوئی ایسا فصلہ کر جائیں گے میرے سیاسی بوچال ہو جائے گا اور پھر ہم یہ الیکشن کا علاق بھی بھول جائیں گے اور یہ سچ ثابت ہوا کہ اس وقت ابھی جو معاملہ ہوا ہے کیسز کھل چکے ہیں ایک جانب تو نواز شریف کے آنے کی باتیں تھی کہ اکتوبر میں کس اکتوبر تک وہ آ رہے ہیں لیکن اب امکان ہے کہ شاید وہ ان کا فیصلہ امکان ہے کہ آج ہی فیصلہ ہوا ہے تو امکان ہے شاید وہ ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے اور اس کے والے سے کوئی پیش رفت دو اب دوسری جو ہماری خبر تھی اکوانستان سے متعلق جس پہ ہم نے ذکر کیا تھا اس پہ ایکشن ہوا ہے آپ کے اس وی بات کی تھی جس بات کی تو اس پہ فوری طور پہ ہمارے اسکری قیادت نے بھی ایکشن لیا ہمارے جو سیاسی قیادت نے بھی ایکشن لیا اور جو اگوان یہاں پہ شہری تھے اس کی گرفتاریاں بھی آج بھی تین سو اگوان شہری کراچی کے عدالت میں پیش ہوئے جس میں کچھ کو رہاوی کر دیا گیا لیکن کچھ کو چلان پیش کر کے جیل بھی دیا گیا تو یہ آج کی خبر تھی تو یہ اس کے علاوہ گرفتاریوں کا سسلہ شروع ہے اگوان ٹریڈ کے حوالے سے بھی وہ رک گیا ہے بار� سمنگل ہو رہا ہے ڈالر سمنگل ہو رہا ہے اور جو مم سمندری تھی کہ جی دیکھیں وہ مدرسہ چھاب جو ہیں وہاں پہ ڈالر سٹیبل ہے اور پاکستان کا سٹیبل نہیں ہے اب دیکھیں اب وہ ان کا حشر حال خراب ہو گیا اب وہ ان کے بعد ڈالر نہیں ہے تو ان کی کرنسی گرتی جاری ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری چیز پرڈکشن تھی ہماری یہ صحیح ثابت ہوئی کہ یہاں سے چیزیں جاری تھی ہم نے سمبالا ہوا تھا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دو ملک چلا رہا ہے پاکستان اور یہ چیز ثابت ہوئی ہم دو ملک چلا رہے تھے آج ہم نے تھوڑا آتھ روک لیا تو ادھر کا کیا علوہ ہوا اس ساروں چیزوں کو پتا ہے اب اصولی طور پر ان کو جو چاہیے اگوان گورنمنٹ کو جو نا یقین دیان نہیں کرائی ہے کہ ہمیں سمنگلنگ نہیں کرنے دیں گے یہ ایک چپٹر ایگرمنٹ ہوا ہے ایک انہوں نے لکھ کے دیا یعنی یقین دیان نہیں کروائی یقین دیان نہیں کرائی ہے پرحال یہ ہماری جو دو چیزیں تھیں ہماری کے اچھی ہوگئے اور ہم اس پر سے رکروہ ہیں ہم شکر گزارے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہم نے بات کی آپ کے ناظرین تک وہ ایتھنٹک ثابت ہوئی دوسری جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات یہ یہ بڑا ایک عجیب و قریب قسم کا ورڈ سے اسٹیبلشمنٹ تو ابھی دو دار اٹھارہ کے بعد انٹریڈیوز ہوا نا اس سے پہلے تو آپ میں ہم نام بھی لیلیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے ہم درتے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عام جو بندہ ہے جو بیٹھا ہے گاؤں دھیات میں جو تھڑے پہ بیٹھ کی گپ ش تو اس کے ناظر میں اسٹیبلشمنٹ اسکری کی عادت کو کہا جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید فوج اسٹیبلشمنٹ ہے بسکلی فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بسکلی عدلیہ کا ایک بڑا فوج کا کوئی بڑا اسٹیبلشمنٹ دویزن کا کوئی بڑا پی ایم وزیراعظم صدر یہ اسٹیبلشمنٹ آٹھ دس لوگوں کا مجبوع ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب جیسے آپ نے بات کی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ یہ ہے مختلف بڑے بڑی شخصیات ہیں مختلف اداروں کی فوج نہیں ہے صرف فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے مختلف اداروں کے بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ سارے ادارے جو ملک چلا رہے ہیں ان کے سروران جن کا اسٹیک ہولڈر ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا بڑا ادار ہے تو اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کس طرف ہے اب اسٹیبلشمنٹ پہلے حمومن طور پر آپ کے جیسے پہلے ویلاغ میں ہم نے کہا تھا کہ سمت اب برابر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ڈوائیڈڈ ہے ادلیہ اسٹ رکھ کسی اور طرف تھا جس کے فیصلے کی میں آج چیز ثابت ہوئی اس کا کس طرف یعنی پی ٹی آئی کی طرف تھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسکری قیادت ہے اس میں بھی دو ونگ سے ہیں جیسے آئیسا ہے آرمی چیف کے ونگ مطلب وہ کس طرف ڈوائیڈٹ ہیں تو وہ ذرائع جو کہتے ہیں کہ اس میں دو ویجن ہیں اس میں دو قسم کے تھوٹس جار رہے ہیں اسکری قیادت میں ایک کا تھوٹ شاید پی ای میلن کی طرف ہے ایک کا تھوٹ جو ہے وہ پی پس پارٹی کی طرف ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ یہ عموما یہ نیریٹیو جو دیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے دوست دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکری قیادت ہے یہ اس طرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب کس طرف بھی نہیں ہے اس لئے اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ کسی طرف ہوتی تھی تو پھر اس کے اوپر الزام اس طرح نہیں لگتے تھے اب وہ کسی طرف بھی نہیں ہے مطلب انہوں نے فری ہینڈ دے دیا اگر دیکھیں ادم اعتماد آئی تو اگر وہ ادم اعتماد رک جاتے فری ہینڈ دے دیا یا سارے چیزوں کو کنٹرول کر لیا نہیں میرا خیال ہے کہ سیاسی سطح پر انہوں نے فری ہینڈ دے دیا جو ذرائع یا جو کلکلیٹ کی جاتی خبر ہیں انہوں نے سیاسی معاملات کو فری ہینڈ دی دیا پی ٹی آئی کو فری ہینڈ نہیں دیا کیونکہ اس نے وہ قومی سلامتی کے معاملات کو خطرے میں ڈال دیا تھا اس طرح کا نیریٹیو اس نے پیش کر دیا تھا کہ اس کو فری ہینڈ دیا نہیں جا سکتا تھا اگر دنگ ٹو دی اسٹیبلیشمنٹ ورڈز لیکن کاکر صاحب جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے پی ٹی آئی کے اوپر کے وہ الیکشن میں اس تندر لے نہیں پارٹی پہ تو قدغن نہیں ہے پارٹی تو لے سکتی ہے ان کے چیئرمن پہ قدغن ہے ان کے چیئرمن کو روکا جا رہا ہے یعنی پارٹی ایک الگ چیز ہے اور چیئرمن کا معاملہ الگ چیز ہے آنے والے الیکشن میں کیونکہ یہ بات بھی تھی کہ پارٹی کے اوپر پبندی لگا دی جائے گی الیکشن کمیشن پارٹی کے اوپر پبندی نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی تو ہے اس کو تو ہم دنائے کوئی بھی نہیں کر سکتا سیاسی پارٹی ہے لیکن اس کے چیئرمن اس کا وائس چیئرمن اس کی جو دیگر کی عادت ہے اس کا کیا رول ہے اس کی الگ الگ سزائیں آپ کسی کی کوئی گلتی یا کھون یا قتل یا کوئی جرم کو اس کی پارٹی کے افیلیشن یا اس کی ووٹ کی ایوریج کے مطابق چھوڑ تو نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے اس کو سزا ملے گی مدسر بھائی یہ بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹبلشمنٹ نیوٹرل ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز جو ہے نہیں لیکن یہ چیز میں دو تین چیزیں ڈوائیڈ کی نا کہ سپریم کورٹ کا پتہ چلا وہ پیٹے کی طرف سے ایک ہمارا آئیس آئی ونگ ہے اس کا میں پتہ چلا کہ اس کا شاید پیپس پارٹی کی طرف ایک آسمانیر صاحب کا ایسے پتہ میں لوگوں کے ویجنز بتا تھوٹس بتا رہا ہوں پرسپشن جو ہے کہ ان کا ویجن ہے تھوٹس ہے پرسپشن ہے کہ وہ نولی کی طرف ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہماری دوسرے ادارے ہیں مثال کے تو بیروکریسی ہوگی ان کا نیوٹل ورجن ہے یا وہ کسی کے ساتھ بھی جوٹ مل سکتے ہیں اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ تین پارٹس ہیں جو میں نے ذکر کیے آئیس آئی آرمی چیف اور عدلیہ اب اس وقت یہ تین سٹیک ہولڈرز ہیں اور جہاں تک میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ جنرل ندیم صاحب جب سے لے کے وہ آئیس آئی کے چیف بنے آپ انہیں کریڈٹ دیں مطلب یہ لوگ تو فیچائد آپ کے اس وقت کہے گے کہ یہ خوش آمد ہے لیکن میں آپ سچ بتا رہا ہوں ان کو کریڈٹ دیں کس بات کریڈٹ دیں کہ اس شخصیت نے جنرل باجوا سے اس چیز پر رازی کروایا اس کو کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں کہ ہمارا رول رہا ہے ماضی میں آپ اس چیز کو مانیں تسلیم کریں اور نہ مانتے تو آپ کو ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ کریڈٹ جنرل ندیم کو جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو تسلیم کروایا کہ ماضی میں انوالمنٹ رہی ہے جو یعنی جو ایکس چیف باجوا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے سپورٹ کی ہم نہیں ماضی میں ماضی میں جس کی بھی سپورٹ کی وہ اس میں ہمارا رول تھا رول تھا یہ مطلب اس کو کریڈٹ دیں اگر وہ نہ کہتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے یہ چیز ہے یہ رول تھا پر اب ہمارا رول نہیں ہے اس میں سارا کریڈ جنرل ندیم کو جاتا ہے اب یعنی رول نہیں ہے اب نیوٹل ہے جو کہا یہ جاتا ہے یہ نیوٹل ہے لیکن نہیں کہا نہیں جاتا گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ انہوں نے ایک پارٹی کو چھوڑ کے سب پارٹی کو چھوڑ دیا ان کے حالوں پر اچھا ایک پارٹی کو چھوڑ کے باقی سب پارٹیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے اس وی لوگ کے ذریعے ایک خبر ضرور دے رہا ہوں ہاں وہی میں چاہتا ہوں وہ خبر ریکارڈ میں رکھی گا حصہ سنبھال کے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں بس رکھ رکھ کرے گا اور ایک مند تک وہ خبر پوری ہوگی ایک سو لوگوں کی لسٹ بنی ہے اچھا ایک تو یہ عدلیہ کی کیسز کو لیں گے لیکن ایک سو لوگوں کی لسٹ بنی ہے اس میں یہ سارے ہیں ساری پوڑلٹکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی بھی ہے نون بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے اور کچھ جو باگی پی ٹی آئی کے تو وہ بھی ہیں جو جو الگ الگ پارٹی جانگیتری نے یا دوسری بنی ہے ان کے لوگ بھی شامل ہیں ان میں مین شخصیات نہیں ہے جیسے پیپلز پارٹی میں آسفلی زرداری مراد علی شاہ یہ نہیں ہے نیچلی کیڈر کے ان کے چھاپے لگائے جائیں گے گرفتاریاں ہوں کی ان کی پوری ایک لسٹ تیار ہوئی ہے سندھ میں چار ایس ایس پیز کو اسائن کر دیا گیا ہے سندھ میں پنجاب میں ایس ایس پیز کے ایک ٹیم بنائی گئی ہے سپیشل ٹیم بنائی گئی ہے آئی جی کے سپرویزن میں اس طرح یہ سو لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی ہیں اور یہ کرپشن کے حوالے سے کرپشن ہوگی سارے کلیکشن ہوگی اور اس حال میں زکیرہ دوزی کی کرپشن اور جس کے علاوہ جہاں جہاں انہوں نے جو جو پیسے دبا کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہوں گے اس میں بحال ملک والی کرنسی والا معاملہ یہ پیسے والا نہیں ہوگا جو انٹرنل ملک کے اندر کیونکہ میٹل میں ان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹرز ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں رکھے ہوئے کارندے ہوتے ہیں پارٹیز کے لیڈران کے وہ اپنے پاس ساری چیزیں سمال ان لوگوں کی گرفتاریاں ایک مہینے کے اندر اندر ہونے والی ہیں یہ خبر ہے اچھا یہ تو بڑی اہم آپ نے خبر دیئے اس سے تو ایک پوزیٹیو وہ بھی جائے گا جب اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی اور اس سے ایک اندیا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سسٹم کام کر رہے ہیں اب تک تو سسٹم پہ شک ہو رہا ہے کہ کیا سسٹم کام نہیں کر رہا جو اکناومی کنڈیشن ہماری جو ہو رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مختصر انداز ہے چونکہ وقت بھی کم ہے ہمارے پاس منتصر بھائی یہ بتائیں کہ اگر بل فرض ہم اسٹیبلشمنٹ سے مراد آرمی کو اگر صرف لینے اور وہ نیوٹرل ہے فارن اسٹنس ہر پولٹیکل پارٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایکشن بھی لینے کر اپس کے خلاف پولٹیکل کنسنسس چاہیے ہمیں ویسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اسے انڈیا جو نیا کوریڈور بنا رہا ہے اور پھر کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو ہم نے کیری آن بھی کرنا ہے اور بھارت تو اس کو بھرپور کوشش کر رہا ہے ڈیموکرافک چینجز لے کر رہا ہے اور ایکانومی کو دوبارہ اپ لفٹ کرنے کے لیے چونکہ باہر والوں کو پراپٹی سیکیورٹی ملے گی کمائی کو اپنے گھر لے جانے کی امید ہوگی تو وہ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے جسے ایف ڈی آئی کہتے ہیں ٹریڈ اور ایف ڈی آئی کے بغیر تو آپ کی ایکانومی ڈیولپ نہیں ہوگی پولٹیکل کنسنسز پھر کیسے کریئٹ ہوگا چونکہ ڈرائیونگ فورس تو ہماری صرف ایک ہی انسٹیٹوشن ہے جو سٹرونگ ہے باقی تو سارے بیٹھے ہیں جب دوریاں ٹائٹ ہوں گے سب چیکھیں گے سب ایک پیچ پہ آ جائیں گے یہ تو بڑا آسان تصر سا آپ نے یہ سو لوگوں کی دوریاں بتائیں ہیں یہ سو دوریاں جب کھچ کے ٹائٹ ہوں گی تو چیکھیں نکلیں گی اور پھر سب ایک پیچ پہ آئیں گے اور پھر سب ہر چیز مانیں گے اور شاید ملک اچھی پازیٹو سمت پہ چلا جائیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے سارے ملکے ترانہ گائیں گے ترانہ بھی کہا سکتے ہیں اور مخالف نعرے بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے مخالف نعرے تو اب کیا لگائیں گے ان کی کریڈیبلیٹی کیا ہے مطلب عوام کو گمراہ کہ سکتے ہیں کیا کریڈیبلیٹی ہے اچھی بات ہے آپ منی نظر میں کیا کریڈیبلیٹی ہے جو جمہوریت کا تسلسل پاکستان میں رہا ہے کریڈیبلیٹی ہوتی تو کٹ پتلی نہ ہوتے ہیں بس سیدھی بات ہے ناظرین آپ نے سنا مدصر بھائی کی باتیں بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کیے سو لوگ تیار ہو جائیں میں سمجھتا ہوں اس سے سسٹم کی کریڈیبلیٹی بڑھے گی اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ صحیح ٹریک کے اوپر آئے گی پاکستان کا حل یہی ہے کہ صحیح بندے کو صحیح مقام پر بٹھایا جائے تو پاکستان فوراں ترقی کرے گا اور میں کہتا ہوں یہ جو پلیٹیکل کرائیسز ہے ہمارا ایکنومک کرائیسز ہے ہمارے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ اس کو فوراں ہم کور کر سکتے اور اپنی کوئی بھی جو آپ کا امیج ہے تاثر ہے دنیا کے اندر وہ دوبارہ تیزی کے ساتھ باہر ہوگا باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی ایکانومی آپ کی اپلیفٹ ہوگی اور سیاسی استقام پیدا ہو سکے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ